جب ان کو لا کے بٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کی ایک انپاپلر گورنمنٹ تھی فورڈ نیوٹرل ہو گئی افواج پاکستان کی کنٹریبیشن یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کی میسیو ہے آپ کو یہاں تک لانے میں کہ جو آپ کہتے رہتے ہیں بائیس سال سٹرگل چوبیس سال سٹرگل یہ کئیوں نے کی ہے یہاں پہ کئی ازغر خان پیدا ہوئے آپ کو یہاں تک لانے میں ہی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اگر یہ بھی ماننے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی اور انہوں نے آپ کو اتار دیا بقول آپ کے تو حساب برابر ہے اس کے بعد آپ نے جو گالیاں دیں آپ نے جو افواج کو ظلیل کیا جو ان سپہ سلار کو اس سپہ سلار افواج کیا نہیں وہ پاکستان کا سپہ سپہ سلار ہوتا ہے آج وہ نہیں ہے ہم میں وہ ریٹائر ہو چکے میں لیکن پوری فوج اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ سپہ سلار آج ہو کل ہو کبھی جب کبھی ہو وہ فوج کا ایک آہ کمانڈ سسٹم میں اس کی سیکٹیٹی اس کی پریسٹیج کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے چلو جی وہ چلے گئے اس کے بعد آپ نے پورا ایک سال آٹھ بھی نے جو ہے وہ ذہن سازی کی ہے عوام کی فوج کے خلاف میں اس پروگرام کے پلیٹ فرم سے کہتا رہا ہے جو آپ حلف لے رہے ہیں جو آپ خوف کے بت توڑنے کی بات کر رہے ہیں یوں کہ پولٹیکل جنگ نہیں لڑ رہے ہیں آپ یہ آپ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں اس سے خطرہ آپ فوج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کا سب سے بڑی مس کلکولیشن یہ ہوئی کہ آپ نے جو کھیب تیار کی کہ جو فوج پہ حملہ کرے فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے فوج کو ٹررائز کرنے کی کوشش کرے ہوتا یہ ہے کہ جب اگر عوام ایون پی ٹی آئی اس کی میں بڑی رسپیک کرتا ہوں از اپ پارٹی وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جاتی تو آبیسلی آپ کامیابی ہو سکتے تھے آپ تیو بردگان ہوتے آپ کہتے انقلاب آیا آگے ان لوگوں نے چیزیں جلائی ہوتی اور پیچھے لاکھوں کا مجموعہ کھڑا ہوتا اب آبیسلی فوج جو ہوتی اپنے ملک کے لوگوں پہ گولیاں تو نہیں چلا سکتی اور اس کیس میں بھی یہ ہوا ہے انہوں گولیاں نہیں چلائیں چاہیے ان لوگوں نے فوج کے گھروں میں گھس کے تنصیبات کو جلا دیا شہیدوں کی تنصیبات کو سٹیچوز کو جلا دیا لیکن فوج نے گولی نہیں چلائی لاکھوں لوگ نکلے دنیا میں سویدین نے ٹوٹا لاکھوں لوگ نکلائے آبیسلی فوج اپنی فوج اپنے بندوں کے سامنے تو ان کو گولی نہیں چلا سکتی تھی اس کونٹیکس کے اندر جو ہے آپ نے توٹل مس کلکلیٹ کیا جب لاکھوں لوگ نہیں نکلے اور یہ جب واقعہ ہو گیا اس کی آبیج اس کی مضمت بھی نہیں کی پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور نہ صرف پوری قوم کھڑی ہو گئی بلکہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور چھوڑ چھوڑ گا آپ کو جانے لگے بیسلی نہ جن کے اوپر کوئی مقدمے تھے نہ جن کے اوپر کوئی کیسز تھے اور ان کے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ آپ کو اس لیے چھوڑ چھوڑ نہیں ہے لیکن اس کا ذمہ دار نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ پی ڈی ای پی ڈی ایم کی تو ویسی کوئی وقت نہیں ہے سیاسی طور پہ جو ان کی سوا سال ڈیڑھ سال کی اس میں میں بھی آتا ہوں وہ تو اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائے وہ جب بھی الیکشن میں کھڑے انہیں ہار رہی ہیں یہاں سے میں دیکھ رہا ان کو لیکن سیمٹی پرسن پاپلیریٹی والا لیڈر آج اس مقام پہ اگر ہے اس کی پارٹی تیتر بدر ہو گئی ہے اور لوگ خود چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایم پی ایم میں نے جو عمرے پہ گئے ہوئے تھے نو مئی کو جن پہ کوئی کیس نہیں ہے جن کا جن پہ یہ پریشن بھی نہیں ہے کہ جن پہ کوئی مقدمہ بن گیا فوجداری کا تو وہ اس ویسے چھوڑ لیں اس دباؤں میں وہ اس لیے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں آپ نے اپنی بنی بنائی گورنمنٹ پنجاب کی توڑی آپ نے فوج پہ حملے کرنے کے لیے ذہن سازی کی آپ نے انسٹیگیٹ کیا وائلنس آپ نے بغاوت کی پوری کوششیں کی اس ملک کے لیے اس کے باوجود آپ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا آپ اسی طرح سیف ہے آپ انٹرنیٹ میں بھی لگیں آپ کی پارٹی ٹوڑ گیا ان کے اپنے فیصلے ہیں وہ خود چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس میں میں اور کوئی اور کیا کر سکتا ہے تو یہ بڑے ڈیفکلٹ سیچویشن ہے اس وقت ڈیموکرسی کے لیے بھی نو ڈاؤڈ لیکن اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن آپ پہ نیپ کرپشن کا کیس تھا آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے آپ پہ آہ توشہ خانہ کیس آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے اس کے بجائے آپ آپ تھریٹ کرتے ہیں آپ انسٹیگیٹ کرتے ہیں آپ یہ دانوں پر چلہ ہی کرتے ہیں مطلب یہ الٹا چور کو اتوال ڈانڈنے والی بات ہے لیکن آج ایک سب سے بڑا ایشوی جو میں شروع کروں گا وہ تو ہے خواتین کا پاکستان تحریکن صاحب کا یہ کلیم ہے کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ بے گناہ ہیں اور وہ فیملی آہ خواتین ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے میرا یہ ماننا ہے کہ جینڈر شوڈ ناٹ ڈیسائیڈ ہوئی ایک کریملی خاتون ہے یا نہیں ہے وہ کسی اچھے گھرانے کی ہے یا نہیں ہے اگر وہ بے گناہ ہے اس کو ایک دن جیل میں نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی گناہگار ہے تو وہ کوئی فیشن ڈیزائنر ہے یا وہ کوئی الیٹ ہے یا وہ کوئی بلینئر کی بیٹی ہے یا وہ اس کا جو ہے وہ تعلق بہت بڑے پولٹیکل خانوادے سے اسٹیبلش اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سب موجود ہیں ڈاکٹر انوش مسود ایسیس پی انویسٹیگیشن مہت باہم ملکن بکٹر صاحبہ اور آپ سے پوچھیں گے کہ خواتین کا حال کیا اور یاسبین صاحبہ جو کل رہا ہوئی ہیں اس میں پولس کی بڑی کتھائی سامنے آئی ہے جو کوڑ نے بتایا کہ ایف آئی ایلوں کا نام نہیں تھا کیا ان کو ہیرائز کیا گیا ان پر غلط کیس تھا اس کا ہمیں بتائیے گا اور خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی وہاں پر یہ بھی بتائیے گا ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق عبان صاحبہ موجود ڈاکٹر صاحبہ بہت وارم ویلکم آہ بڑے عرصے بعد آپ جلوہ گر ہوئی آپ نے بھی جہانگیر ترین کے موہ سے ہسی میں چائے باہر نگل گیا اور انہوں نے کہا جناب اے وہ واہی چیزیں یہ دروں نہیں ملنی یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہی ہوا سب یہ بلکل فیکٹ ہے اور اس سے بھی ایک قدم پیچھے جب آپ جائیں گے اور کامران پیٹی آئی کی روایت رہی ہے کہ جو بھی ان کو جائن کرتا ہے اس کے گلے میں ایک سٹول ڈالا جاتا ہے اور جب آن چوزری کو میں نے دیکھا کہ ایک سٹول ڈالا ہوا لے کے آ رہے تو میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی گلے میں ڈالنا ہے میں نے کہا یہ بالکل نہ کرنا کہتا کیوں میں نے کہا میں جس ہلکے سے جائن کر رہی ہوں انہوں نے غرورہ لے رہی ہے اور وہاں ہماری کچھ روایات ہیں اور بہنوں کو عزت سے چادر دی جاتی ہے ان کے گلے میں یہ پٹے نہیں ڈالے جاتے تو میری چادر لے کے آئے اور اس کے بعد میری جائنی کرانا ہے وہاں ایک نئی تھر تھلی مائچگی کی چادر وہاں چادر کا تو کان سیپٹی کوئی نہیں ہے پھر خیر وہ میرا سٹاف کیا نتیہ گلی بزار سے ڈنڈا انہوں نے وہاں چادر کوئی نہیں مل گئی تھی ایڈ دی اینڈ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے وہ میرے سٹاف نے سلوائے اور وہ ان میں سلائیاں لگوا کے وہ چادر کی شکل دے کے لے کے آیا اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ میری جائننگ ہونے لگی تو خان صاحب نے اس کو اپنی روایت کے مطابق کٹھا کر لیا یعنی وہ سٹول بنانے لگے میں نے ہم کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرے گلے میں نہیں میرے سر پہ دیں کیونکہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کی عزت کے زامن ہوتے ہیں صحیح بات ہے اور بہنوں کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں اور سار پہ چادر دیں تاکہ یہ آپ میرے بھائی ہیں اور میری عزت کا دفاع کرنے کی آپ ایک پھر چائے پیتے ہوئے آپ نے کیا کہا جذباتی انداز میں وہ جو میں نے کہا وہ آپ نے بالکل اسی طرح سنایا اور میں جانگرد ترین کے اس جذبے کو آج بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے لگی پتی نہیں کی انہوں نے ہستے ہوئے کہ جناب یہ تھی ہے کام کوئی نہیں جب باقی آرگال دی گرنٹی لپے گی اے دی کوئی گرنٹی بلکل صحیح ہے چلی ڈاکٹر صاحبہ اب مجھے تھوڑا یہ بتائیے کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ بلکل ٹھیک کیا ہوا مجھے آپ سے تھوڑا جاننا ہے دیکھنے ایک بات کامران صرف میں اس میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے صحیح ہے عزت وہ چیز ہے جو کسی کے پاس ہوتی ہے تو کوئی دوسرے کو دیتا ہے ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے عزت کا مزا نہ چکھا ہو وہ عزتیں بانڈتا پھر ہوتا ہی نہیں ہے بلکل صحیح اس کے لیے پہلے اپنے پاس وہ چیز ہونا ضروری ہے جو کسی کو دے نہیں ہو بڑے اچھے موقع پہ آپ سے یا چھوڑوائی گئی آپ نے چھوڑ دی پارٹی فعل ہونا اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ جس پارٹی کے اندر تھی اور آپ بڑا اس کو زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کرتی تھی اور اس وقت سب سے ووکل آپ تھی آپ کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس پارٹی کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگ رہا ہوگا اور اس طرح کا واقعہ نو مئی کا ہوا ہوگا بلکل صاحبہ یہ کیا ایک بندے آہ کہ یہ فیصلے ہیں یا ان کی فیصلہ سازی میں ان کے گھر کی طرف سے بہت زیادہ انفلنس ہوتا ہے کہ آپ بہت چیزوں کو جانتی ہیں تو میں کہہ رہا آج بتائیے کہ یہ فیصلہ سازی کون کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اور آپ اسپیک کر رہی تھی کہ وہ اتنے حد تک نیگٹیف جا سکتے ہیں کہ فوج بھی حملے کی پلاننگ کر دیں یہ آپ کبھی سوچ سکتی تھی آپ نے بڑا رسا گزارا ان کے ساتھ کامران میری طرح میری طرح پاکستان کی جو چھبیس کروڑ عوام ہیں وہ بھی دکھی ہیں کیونکہ ہم سب کی امیدیں ٹوٹی ہیں ہم نے جس کو مسیحہ مانا صادق اور امین مانا اور اس کا ایک ایسا بھیانک چہرہ جب قوم کے سامنے آیا ہے ہمارے سامنے آیا ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں میں وہاں بیٹھ کے قریب سے ابزرگ کر رہی تھی اور جب مجھے فرس ٹائم ایسے پی ایم کے عدے سے ہٹایا گیا اس کے پیچھے بھی وہی مرشد اور مرید کا رشتہ تھا میں بار بار یہ کہتی ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وربلی کٹیگاریکلی پبلیکلی آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں تو مرشد کا جو حکم ہوتا ہے وہ امر ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوتی ہے تب آپ ان کو مرشد کہتے ہیں تو خان صاحب نے عید کے دنوں میں عید سے پہلے جو یہاں افتاریاں چل رہی تھی وہاں جو مرشد مرشد کے نعرے لگے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں 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 مرشد میں نہیں ہوں میری مرشد مرشد بی بی ہیں جی بلکل جہاں مرشد اور مرید کا رشتہ آتا ہے اور وہاں پہ پھر مرشد کا جو حکم ہوتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے تو جب وہ بشرا بی بی سے شادی سے لے کے ایوان وزیراعظم تک جو سفر ہے وہاں تک ان کی جو رسائی ہے ایک دن ایک فیصلہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو مرشد کی مرضی کے بغیر خان صاحب نے گزارا ہو اور یہ میں آن اوت کیا سکتی ہوں اور بلکل ہنڈر پرسنٹ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میرے پاس سبسٹنس بھی ہے کیونکہ خان صاحب سے ایک جو اس کو اب یو ٹرن کہتے تھے خان صاحب انسیٹویشنل میٹنگ کرتے کیابنٹ میٹنگ کرتے جو ابھی ایک ہیڈ آف ڈی سٹیٹ کے ڈیسیئن ہوتے وہ ڈیسیئن کر لیتے وہ کر کے کنسنسیز کر کے وہ آگے آرڈرز پاس کر کے جب گھر جاتے اور وہ ہر چیز اپنے مرشد سے شیئر کرتے جب مرشد کو یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اور اس کے پیچھے بھی ایک نیٹ ورکنگ اور گینگ تھا کیونکہ اس گینگ نے اپنے فیصلے کرانے ہوتے تھے تھرہو مرشد اور مرشد جس کے اوپر کٹا مار دیتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو خان صاحب اگلے دن آ کے کہا دیتے تھے کہ نہیں 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 یہ بندہ ٹیک نہیں ہے اس کو سوری میں نہیں ایڈجسٹ کر سکتا یا یہ ٹیک نہیں ہے اس کو ریورس کر لی اب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا ایکسٹر ہے اس کی ایک چین آف کمانڈ ہے ایک حرارکی ہے اس کا ایک گورننس کا سسٹم ہے سروس ڈیلیوری کا ایک میکنیزم ہے جب یہ کو گڑی گڑے کا کھیل تو نہیں کہ اب یہ کر لیں چلے چھوڑیں اب یہ کر لیں چلے ان دونوں کو چھوڑیں اور اب تیسری چیز کر لیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے اس میں جو پہلے چند ماہ تھے وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہم جیسے سیاسی لوگ بھی یہ سوچ کہ اس کو اگنور کرتے رہے کہ شاید خان صاحب کی تجربہ کاری نہیں ہے وہ ابھی تک فرس ٹائمر گورنمنٹ میں آئے ہیں کسی حکومت کا حصہ نہیں رہے انہیں شاید پتا نہیں ہے کہ انسیچوشنل سٹریٹیجی اور ایک حرارکی کیا ہوتی ہے نیشنل سکیورٹی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے اس کے پلرز پلرز کیا ہوتے ہیں تو اگر وہ کوئی ایسا غلطی یا کوئی اس طرح سے کوئی کمٹ کر لیتے ہیں بلنڈر تو اس پہ ان کو سپیس دی جائے شاید ان کا یہ مطلب نہ ہو لیکن آہستہ 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 جب ہم نے دیکھنا شروع کیا یہ تو کنسسٹنٹ کانٹینیوڈ ایک آہ لانگ ٹرم آہ اٹیٹیٹیوڈ اور آہ سٹریٹیجی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو ویٹو حاصل تھا خان صاحب کے ڈسکینس پہ ایس پرائم منسٹر بھی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ خان صاحب کی تو فیدو صاحبہ یہ جو فوج کے خلاف سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس میں بھی آپ کے خیالوں کا رول ہو سکتا ہے مرشد کا پلیننگ میں دیکھیں مرشد کو ہر اس چیز ہر اس فرد ہر اس ادارے کے ساتھ اداوت تھی جو خان صاحب کو سچ بتاتا تھا وہ کوئی انڈیویجول ہو وہ کوئی انسٹیوشن ہو وہ کوئی کیابننٹ منسٹر ہو کوئی پارٹی کا لیڈر ہو جو بھی حقائق خان صاحب تک پہنچاتا تھا اب خان صاحب کا ایک ویک پوائنٹ ہے کہ جو شخص ان کو جو بات بتاتا تھا وہ وہی بات جا کے اس شخص کو بتاتے تھے کہ تیرے مطالق یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے صحیح ہماری پارٹی کے جو لیڈرز کے عادت یا ورکر کوئی ان کو واٹس ایپ کرتا تھا میرے سمیت کہ بھئی یہاں یہ غلط ہو رہا ہے وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے تو بڑی عجیب سٹائل لیڈرشپ جا کے بشرا بی بی سے ڈسکاف کرتے ہیں اب بشرا بی بی آگے اس بندے کی ویرن بن جاتی تھی اس بندے کا وجود پھر وہ مٹانے نکل پڑتی تھی تو آپ کی خانے فوج کے خلاف بھی ان کا رول رہا ہوگا آپ کے تجزیع میں ہنڈرڈ پرسنٹ تھا اب میں دوبارہ ہوں آپ کے پاس اپنے اپنے نتائج جو مقاصد ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی ہاتھ تک بھی جانے کے لیے تیار تھیں میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کے پاس آوں گا دوبارہ آ رہا ہوں صدق ملک صاحب تحریک انصاف تیدر بدل ہو رہی ہے اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے اس میں تو آکستان تحریک انصاف کی جو کرتا دھرتا لیڈر مینسٹری میں وہی ذمہ دار ہیں لیکن سر آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر تو لگ یہ رہا ہے کہ اس سال بھی شاید الیکشن آپ نہ کروا سکے ابھی آپ کے دائرہ شمالیات کے مطابق مہنگائی کی جو شرح ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ تک پہنچ گئی بھی ہے اور ترقی کا جو حدف تھا وہ پانچ فیصد تھا اس وقت زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ ہے ڈالر آپ کے سامنے ہیں نہ کسی کسی اس کے اندر لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو میرا سوال یہ ہے کہ اس پور ترین ایکانومی اور گورننس کے ساتھ اس سال الیکشن کروانے کا آپ مول لے لیں گے خطرہ یا کوئی بھانہ بنا کے اس کو اگلے سال لے جائیں گے دیکھیں الیکشن تو وقت پہ ہوگا جیسے اس حکومت کی آئینی مدت ختم ہوگی اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ میں نے ابھی تک کوئی بات نہیں سنی جہاں تک آپ نے حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ مہنگائی ہے اور لوگوں کو کافی اس کا بوجھ اٹھانا پڑھ رہا ہے لیکن اس میں بہت سی خاطرخواہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں مثلا اگر آپ صرف میرے ہی محکمے کو دیکھ لیں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو پچھلے پانچ آٹھ سال سے سرکلر ڈیٹ چلتا آ رہا تھا ہم نے یہ چھ سات مہینے کے اندر اندر ختم کر دیا اب ہمارے پاکستان میں جو کوئیں ہیں جن سے گیس نکلتی ہے ان پر صفر ہے سرکلر ڈیٹ اور اس سے پہلے یہ سولہ سترہ سو اور اب تک پہنچ چکا تھا بالکل اسی طرح اس دفعہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو تکلیف سے گزرنا پڑا لیکن کسی جگہ پہ رائیٹس نہیں ہوئے سردیوں میں گیس کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیٹس جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جو اوپر اوپر سے ہی گیس لے جاتی تھی اور لوگوں کے چولے بجھ جاتے تھے اس دفعہ ان کو رسائی نہیں ہو سکی گیس تک اور لوگوں کو برحق ان کی گیس جو فرہم کی گئی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب شروع کیا معاملہ تو سب لوگ کہتے تھے بھئی یہ ویسے ہی روس روس کی بات کر رہے ہیں تیل ویل تو آنا کوئی نہیں ہے تو اب روس کا جہاز کل پر ہومے لگنے والا پاکستان آنے والا پاکستان آنے والا جہاز آئیں گے تو کچھ ہوگا سر وہ تو پتہ نہیں کام ہوگا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں آپ کو انٹریو دیکھ رہا تھا مارننگ شو میں میں نے وہ دیکھی ہے خبر جی میں نے دیکھی ہے وہ خبر مگر میں نے بالکل ایسا نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایک تہائی جو ہمارا کروڈ آتا ہے خام تیل جو آتا ہے وہ روس سے منگوائیں گے اور جیسے جیسے سلسل کے سال اس کی ترسیل آنا شروع ہو جائے گی تو قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی بتدریج کم ہوتی چلی جائیں گی ایک جہاز سے کم ہوں گی دو سے اس سے زیادہ ہوں گی تین میں اس سے زیادہ ہوں گی مگر جیسے ہی ہم اپنا ٹارگٹ ہٹ کریں گے ایک تہائی خام تیل لانے کا تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو سہولت دیں گے روک صاحب وہ تو جب ہوگا تو ہوگا لیکن پورا سر جو مہنگائی ہے نہیں اب شروع ہو جائے گا نا اگر اگر سنیے اگر کل پرسو جہاز آ جائے گا تو بھائی شروع ہو جائے گا نا ابھی میں آزربائی جان سے واپس آیا ہوں وہاں پہ ہم معایدہ کر کے آئیں کہ آزربائی جان کی حکومت ہر مہینے ہمیں ایک کم قیمت کا الینجی کا کارگو دے گی پورا شپ دے گی الینجی کا اور پاکستان کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے سر آپ کی گورنمنٹ تیرہ اگست تک قائم ہے اگر آپ لوگ کی پامالی نہیں کرتے دستور کی دھجیاں نہیں اڑاتے اس کو آگے لے کے نہیں جاتے تیرہ اگست تک مجھے بتائیے گا اپنے اپنی اسیسمنٹ آپ کی تو معاشرہ نالیج ہوگی تیل پہ ہی بات کر لیتے ہیں مقتصرن تیرہ اگست پہلے پہلے تک یہ سب کچھ ہو ٹیکنکائلٹیز آپ بتائیے گا پیٹرول کس ریٹ بھی ملے گا لوگوں کو ڈیزل کس ریٹ بھی ملے گا سر جی پیٹرول میں کیونکہ پیٹرول کی بین الاقوامی قیمت جو ہے وہ تائین کرتی ہے پاکستان کی قیمت کا تو آپ کو حتمی تو نہیں بتا سکتا مگر جیسے روس سے تیل آتا چلا جائے گا تیل کی قیمت کم ہوتی جائے گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیجئے گا میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی وزیر آزم نے ریفائنری کی ایک پالیسی اپروو کی ہے اور جانے سے پہلے ہم دس ارب ڈالر یعنی دس ہزار ملین ڈالر کا انشاءاللہ معاہدہ سائن کر کے جائیں گے جس سے پاکستان میں یعنی دس ہزار ارب کا مطلب ہوتا ہے ایک نیا شہر آباد کرنا دو شہر آباد ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جی سیاست داروں کے بعدوں پہ اعتماد دس ہزار ملین ڈالر کا وہ دیکھتے ہیں کانٹریکٹ انشاءاللہ کر کے جائیں گے وہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس پروگرم کے حد تک تو بڑی بات ہے آپ نے کہہ دیلے ہیں کہ ابھی دیکھتے ہیں ابھی میں ذرا اگر آپ چاہیں تو میں کچھ اور بھی معاملات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اگر آپ سے تھوڑی اچھی خبر بھی عوام کو دینا چاہتے ہیں اچھی خبر جو علاوہ خبر نہیں ہوتی ہے اچھلی ہمارے نزدی میں آتا ہوں آتا ہوں اچھی خبر کے لیے یہ بات آتا ہوں یہ آپ کی بات کی مجھے بھی لگا کے وقت ضائع بوری خبریں شیئر کرلوں پھر آتا ہوں آپ کے پاس میں سب سے پہلے تو یہ پتائیے کہ یہ فیاسکو ہوا ہے ڈاکٹر یاسبین صاحبہ کا مطلب فیرنزک رپورٹ جو ہے جو آبیسلی اس فیصلے کے بعد ہے جس میں ان کو بری کر دے گا ایسے یہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آہ ان کو تین ویڈیوز میں وہ ہیں نظر آ رہی ہیں کورکمانڈر ہاؤس کے پاس آڈیوز سے چل رہا ہے پتا کہ وہ حملے کے لیے ملوث ہیں اور ان کی کوئی چالیس سے اوپر یا تیس سے اوپر کالز ہیں جو جیو فینسنگ کے ذریعے پر چلا ہے کہ بھی موجود تھی لیکن جج صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک تو پولیس کے تفتیش بڑی ناکس تھی اور دوسرا ان کو ایف آئی آر میں نام ہی نہیں تھا تو آپ لوگ ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا آپ جناہ ہاؤس کی کیس کی بات کر رہے ہیں جی 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 اس میں وہ اریسٹیڈ نہیں تھی شی وز اریسٹیڈ ان نائنٹی سیون اپڈیک ٹونٹی تھری کیس جو سرور روڈ کا تھا اچھا اس میں ہمارے پاس وہ اریسٹیڈ ہیں اور وہ جو ڈیشئر ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کیس میں یہ والا جو ہے پولیگرومیٹک ٹیسٹ اور فوٹوگرومیٹک ٹیسٹ کرایا ہے سو اس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کرائے اور اب ہارے پاس اب بھی فرینسک ریپورٹ ہے جو کہ بیسیکلی ابھی جو ہم نے ان کا ریمان مانگا تھا نائنٹی سکس کیس میں جب تلبیہ کروای تھی تو یہ اس وقت تک نہیں آئی ہوئی تھی اب جو اسیو ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ دسچارج ڈسٹ مین اور ڈسٹ اووانٹ ٹو اکووٹل اچھا ابھی وہ حراست میں پولیس کی وہ بلکل پولیس کی حراست میں ہے اب کس کیس میں وہ نائنٹی سیون نمبر کیس میں ہے اب یہاں نبتہ ہے سرور روڈ جو آلہ جو ہے سرور روڈ میں تین ایف آی آرز ہوئی ہے اور اسی نائنٹی سیون جس میں وہ ہمارے پاس ہے کسٹڈی میں ہے اور اسی کسٹڈی کے دلہ ہے یہ نائنٹی سکس میں ڈسٹ آرز ان کو ملا ہے اور اسی نائنٹی سکس میں دو چیزیں ہیں جب اس کے پاس کوئی ایفیڈنس آ جائے پہنمی شرمات میں ہے کیا جب اس کے پاس کوئی ایفیڈنس آ جائے پہنمی شرمات میں ہے اگر اب اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہی پہنمی کی ضرورت جانبی اب ہے آخر جوڈیشل روڈ والےے کیس کے اندر اس پرًا جوڈیشل ہو چکی ہیں جوڈیشل ہو چکی ہیں جوڈیشل رمان بھی بھی حتم ہو چکا ہے بسکتہ بھی آپ کیا status ہے ان میں دوکر صاحب ہمارے پاس جودیٹی میں ہیں اور اس میں جو 96 نمبر کیس ہے جس کے اندر آپ نے ابھی فرنزک رپورٹ آپ کو سامنے پڑی ہے وہ دیفنیٹلی دیکھو پرزینتید دیجاب ہے ہمپنے سپر کوٹ میں سیشن کوٹ میں جائیں گے ہم ریویزن میں بھی جائیں گے ہم ہی کورٹ میں آپ اسی کیا کسی آپ ملی ہیں ان کو اسی خانتر بھی ہیں کیوں میں رہی کیسے رہی آئی قرآنی بھی ہیں ہمونکہ آپ کی ملی ہوں کی پیسی کی پیسی جو فیزیکل سیچوئیشن ہے اس میں اکسیزن سیچوریشن اینڈ بی پی کا تھوڑا سی ایشیو آرہا تھا کئی عورتیں ایک بیرک میں وہاں پہ رکھا گیا ہے ان کو کوئی الگ بیرک میں رکھا گیا ہے کس سیچوئیشن میں کنڈیشن میں ہے تو بی آنسٹ تیٹ ہیس بین ایک ویشن جو بہت بار پوچھا گیا اور اس کے بارے بہت ہائیپ کریئیٹ ہو گئی کہ دکٹر یاسمین راشد کے علاوہ بھی اور جو اس وقت دسکی میں آتا ہوں ہی باری لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب آگا بتائیے گا کہ وہ کس حال میں ہے اس وقت وہ بلکل ٹھیک ہے ایک ایسی بیرک میں جہاں پہ صرف وہ ہی ہے یا کئیوں کے ساتھ ہے نہیں وہ الگ سے رہ رہی ہے وہ الگ سے رہ رہی ہے ان کو الگ سالم دیا ہے بلکل اور وہ بلکل اچھی کنڈیشن ہے اور آپ نے ان کو آتے جاتے ٹی وی پر بھی اپ دیکھ لیا ہے بلکہ شدہ لگا ہے بلکہ شدہ لگا ہے اچھا ان کو وہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی مل رہی ہے بلکل ان کو بہت اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور جب بھی ان کے ساتھ اگر کوئی کوئی فلیکٹریشن بھی ہوتی ہے ایسی بی پی میں یا آکسیجن سیچوریشن میں وہ ان کو پہ ہاسپیل لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروائی جاتا ہے اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بیسیکلی جس میں ایکیوٹل کیا گیا ہے اس میں بھی آپ ریویو میں جائیں گے اور آلریڈی آپ ایک نائنٹی سیون سرور روڈ والی میں آلریڈی ان کو آپ نے رکھا ہے ایک بریک کے بعد فردو عاشق عوان صاحبہ سے میں نے یہ بھی جاننا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا اور انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ طاقتور حلقے جو ہے وہ یہ کروارے ہیں لیکن میں نے جو میرا افتدائیہ تھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں تھے فردو عاشق عوان صاحبہ نو مئی کے اس میں شامل نہیں تھی لیکن وہ تحریک انصاف کو حصہ دی لے کہ وہ پھر بھی چھوڑ گئی تو وہ کس طرح دیکھتی ہیں سارے معاملے کو اور وے فورڈ میں ان کو کیا الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے سب کو اور اس ملک کے اندر کیا مائنس تحریک انصاف اور اس کا کوئی ریاکشن ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں سے مائنس تو کوئی پارٹی ہو نہیں سکی پی ایم ایل کیوں بنی تھی پی ایم ایل این توڑ کے پیپلز پارٹی وہ توڑنے ہی کوشش کی گئی لیکن وہ رہی تو فیوچر کیا ہے وے فورڈ کے ہی بھی ڈاکٹر صاحبہ سے جانے کوشش کر رہے ہیں ہم صدق صاحب کے لئے بڑے کرٹیکل سوال اور بھی میرے پر موجود ہے ایک بریک کے بعد جی ڈاکٹر فردو صاحبہ یہاں سے آگئے اب دیکھیں آپ کیا دیکھتی ہیں مطلب بڑا ایک انفیونسی ہوگی یہ پولٹیکل کلائمٹ پہ کوئی پارٹی اگر الیکشن ہوتا ہے مجھے تو اکثریت لیتی نظر نہیں آ رہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تحریک انصاف ہو چکی ہے بیچ میں سے گروپنگ بن رہی ہے وہاں سے کوئی جہاگیر ترین کا فیکٹر آ رہا ہے آپ میڈم اتنا سیاست کو آپ نے دیکھا پرکھا اگر آپ صرف تذیعہ ہی کریں ایسا پولٹیکل انیلسٹ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ یہاں سے الیکشن کا جمہوریت کا نوکر صاحبہ کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ڈیڑھ سال سے دیکھا کہ میں میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں جو ہی انہوں نے اپنا ٹارگٹ بدلا اور اسٹیبلشمنٹ اور افاج پاکستان کو اپنے نشانے پہ لیا تو پھر میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ دیوار سے ٹکرے مارنے جا رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی انہوں نے زخمی ہو کے گھر جانے اور ان کو سمجھایا اور اس نہج پہ پہنچنے سے پہلے بار بار ان کو علام کیا جب وہ نہیں مانے تو سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ کے اور اس وقت جس وقت کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے یہ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ دکھ کے لمحے ہیں پریشانی کے لمحے ہیں لیکن جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کی سیاست کرنی ہے اور عوام کی سیاست کرنی ہے اس کا وہ اپنے آپ کو ڈس کنیکٹ کر رہا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں میں سیاست کے اندر جو بائیس سال کا تجربہ ہے میری سیاسی جو سمجھ بوجھ ہے اس کا نچوڑ یہ ہے ایم کی ایم کی طرح مختلف دھڑے اور مختلف گروپوں میں بڑھتے دیکھ رہی ہوں اور پھر آلٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن ہو گیا آپ کی شاہد میں ڈاکٹر صاحبہ اس سال کے الیکشن کروانے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دصبردار ہو جائے گی نگران سیٹ اپ کے لیے کہ نہیں دیکھیں ان کو اپنا ٹینور پورا کر کے جانا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے زخم دیا ہے اس قوم کو اور یہ ان کا تجربہ بھی فیل ہو گیا کیونکہ انہوں نے جو ڈلیور کرنا تھا پرفارم کرنا تھا کہ پہلے تین چار مہینے کہتے رہتے نا کہ یہ ہمارا گاندہ ہے جس کو صاف کر رہے ہیں تو شاید قوم بھی مانتی اور ہم بھی کہتے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی لیکن اب جب ایک سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج یہ چھپتے پھر رہے ہیں یا فرنٹ پہ آکے اپنی پالیسیز کو ان نہیں کر رہے یا عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئے ہیں تو آلٹی میٹلی یہ شو کرتا ہے کہ انہ داوی چاکہ جڈاسی علت گیا ہے شباز شریف ایڈمیسٹریٹر اور پرفارمر کے طور پہ قوم جانتی کی میرا خیال ہے کہ ان کی ٹیم ان کو بھی لے ڈوبی ہے بلکہ سادق صاحب یہ تو ڈاکٹر صاحبہ نے ویسے نہ سولہ آنے کی بات کی ہے بلکہ میں کہوں گا بیس کے بیس پوری آنے کی بات ہی کر دی ڈاکٹر صاحبہ نے تو آپ جتنی بھی خوشخبریاں سنائیں یہ پیٹرول وغیرہ ہی تو سب ٹھیک ہے شاید آپ کی منسٹری تو سروخرو ہوئی جائے اگر پیٹرول کے نرخ آپ کی گوریمنٹ جانے سے پہلے نیچے آگئے لیکن سر ایک اوورال تو یہی فیلنگ آئی یہ بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کامران میں کریڈٹ دیتی ہوں ڈاکٹر مصدق کو چونکہ میں نے اس فیلڈ میں بہت محنت کی ہے انہوں نے ری فارمز انٹروڈیوس کر آئی ہیں اور سب سے زیادہ میں اس لیے کریڈٹ دوں گی ان کو کہ انہوں نے انڈسٹری اور پاور سیکٹر سے گیس لے کے نومیسٹرک کنزیومر کو جو دی اور غریب کے گھر کا چولا جلا اس کی وجہ سے ایک منٹ آپ نے مصدق ملک صاحب کا لے لیا کیونکہ یہ اپنے دیفنس میں انہوں نے یہ باتیں کرنی دی لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ خوش خبری جو پہلے تو سنا دیا آپ کوئی رہے تو بتا دیں کیا دینے لگیں آپ بجٹ میں دیں گے ابھی دیں گے بجٹ میں کیا طفان آئے گا جی میرے خیال میں وزیراعظم ایک نئی ڈائریکشن معیشت کو دینے والے ہیں اور چند دنوں میں میں اس سے پہلے اعلان کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس مرتبہ جو بجٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ یکسر مختلف ہے اس میں آپ کو چھوٹے طبقے کے لیے مراعات نظر آئیں گی غریب آدمی کے لیے مراعات نظر آئیں گی چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کو شروع کرنے کے لیے مراعات نظر آئیں گی آپ کو بڑے انڈسٹری لسٹ کے لیے اس بجٹ میں مراعات نہیں نظر آئیں گی آپ کو چھوٹے آدمی کے لیے عام آدمی پہ سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کئی راستے نظر آئیں گے آپ کو یوت کے لیے نئے راستے نظر آئیں گے تو میں سمجھ آپ کو ذرات کے لیے نئے راستے سمجھ آئیں گے اب میں وہ پروگرام تو پرائم نیسٹر صاحب یہ اناؤنس کریں گے لیکن وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا ذریعی ریولوشن وہ لانا چاہتے ہیں صدق ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر بولتے رہے اس طرح میری آنکھیں بند ہیں یقین کریں ایسے کہ گھنٹیا نہیں بجھ رہی ہوتی رائمز چل رہی ہے میلڈی سانگ یہ مسدق صاحب کا فیوچر الیکشن منشور ہے جی جی میں وہی اس وقت ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا میں وہی وہی بات کرنے لگا تھا مسدق صاحب یقین کریں میرے آنکھیں بند ہو گئیں آپ نے اتنی خوبصورت فائرے ٹیل سنائی ہے کہ یہ آگے بھنڈے کے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اگر ایسا ہو گیا تو قوم شباز شریف کو یاد رکھے گی اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو پتا ہے پھر قوم شباز شریف صاحب کی وزارت عظمان کے ساتھ تو تاریخ کیا کرے گی میرے بھائی ٹائم نہیں ہے یہ اس پہ ایمپلیمنٹ کر سکیں ٹائم نہیں ہے یہ صرف وقتی کہانی ہے آپ نے میرے موہ کی بات چھیل لی کہ یہ جتری فائری ٹیل سنا رہے ہیں پریکٹیکل نہیں ہو سکتا جتری بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہیں ڈیڑھ سال میں آپ نہیں کر سکے تو آپ کیا صرف اعلان کی حد تک کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جی آپ کو پورے نظر آئیں گے آپ کو ایک ڈیریکشن نظر آئے گی اور اب سے لے کے اگست تک اگر اس ڈیریکشن کی طرف ہم چلنا شروع ہو جائے اور لوگوں کا سہولت ملنی شروع ہو جائے تو لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے گا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگوں نے تو ہمیں ایویلیویٹ کرنا ہے ہم لاک کہیں کہ پچھلی حکومت پچھلی حکومت کا بوجھ تھا لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ بوجھ اٹھانا ہے تو اب انشاءاللہ ایک سال گزر گیا اور ہمیں قوی امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ سہولت لوگوں کے لیے ضرور پیدا کریں گے بالخصوص نچلے تب کے لیے آپ جس زاویے سے بھی اس بجٹ کو دیکھیں گے آپ کو غریب آدمی نظر آئے گا انشاءاللہ جس زاویے سے بھی دیکھوں گا غریب آدمی نظر آئے گا بجٹ کے بوجھ تلے یا بجٹ میں خوش ہوتا ہوا یہ بھی بتا دیں اس وقت تو بجٹ کے بوجھ تلے ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت غریب آدمی پہ کافی اچھا یہ آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ مسندق صاحب آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ ہونے جا رہا ہے یا سو نو کر دیجئے پھر دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس دیکھئے اس کے اوپر جی آئی ایم ایف کے اوپر تو کیونکہ وزارت خزانہ لیڈ لیتی ہے لیکن میرے خیال میں وقت اتنا تھوڑا ہے کہ بجٹ کے پریزنٹ بجٹ میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس سے لوگوں کو یہ اعتماد ملے گا کہ اس کو بجٹ کے آنے کے بعد آئیں بلکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی آ گیا ڈاکٹر اینو صاحبہ یہ بتائیے کہ جو پی ٹی کی خاص طور پر خواتین ہیں ایک تو یاسمین صاحبہ کی تو بات ہوگی ان کو آپ کہہ رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے الگ رکھا ہے پنکھا بھی ہے الگ سیل ہے لیکن پی ٹی کی چیئرمنٹ جو ہے وہ روزی کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو کسا تشدد بھی ہو رہا ہے جنسی زیادتی کا بھی انہوں نے الزام لگایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کو بڑے برے ان ہیومن سرکمسائنس میں رکھا گیا تو وٹس یار ٹیک آن اٹ آپ بھی ایک خاتونہ آبیس پی سٹیٹمنٹ سے پہلے صرف ایک بات میں اس میں وہ بھی اس کا بھی جواب ان سے لے لیں جی جی کہ خان صاحب نے کیا ان خواتین کو اب معاشرے میں مون دکھانے کے قابل چوڑا جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جیل میں ایسا ہوا ہے کیا وہ آ کے باہر صفائیہ دیتی رہیں گی کہ ایسا نہیں ہوا ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے وہ تو خواتین کے طرف جنگلی اٹھتی ہے ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ فردوس صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا آپ نے بڑا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے ڈی ڈوکٹر صاحب ہم میرے سوال کا جواب یہ بہت سارے باتیں چل رہی تھی on social media on twitter everywhere we were hearing all this and it was quite ہمارے لی بڑا surprising تھا کہ یہ اسی بات کیسے ہو رہی ہے because ہم لوگ بہت شور ہوتے ہیں ہماری set sops ہیں all the rules are set in place اور جب ہی سب باتیں سنی تو government of mjab نے decide کیا that female officers should visit the jail ڈی سی راہور was also with me جب ہم وہ کہاں پر گئے ہم لوگوں نے ساری جتنی اس وقت پر یہاں پر 10 females تھی اس میں جسے آپ نے ختیجہ شاہ اور یہ سب کا ذکر کیا وہ سب وہاں موجود تھی ہم نے ایک ایک سے بات کی میں نے خود سب سے بات کی آئی ٹاکٹو ڈی ایسا کوئی جیت سے زیادتی نہیں ہوئی ڈی ایسا پار فیچ آئیڈیا اب آپ یہ پوچھے کہ وہ they were living ایک اچھی condition میں وہاں رہ رہ رہی تھی میں نے سے پوچھا کہ آپ کو کوئی بھی problem ہے تو ان کے یہی جواب تھی کہ ہمیں کوئی problem نہیں ہے ان کو کھانا گھر سے آتا ہے دیکھیں اس وقت شروع کے دن میں گھر سے کھانا نہیں آرہا تھا اب آئی ڈی پاریڈ کے بعد ہر سے کھانا آجاتا ہے بیٹی آئی کی خواتین ان کو ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہاں پر ڈیفرنٹ سیلز بنے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ سیلز میں دو دو تین تین چارچار اس طرح سے رکھا ہوا ہے لیکن کو ڈیفرنٹ خواتین کے سیلوں میں رکھا ہوا ہے نہیں ساری ڈیفرنٹ نہیں ہے کچھ کو بیٹی آئی کی خواتین ایک ساتھ نہیں ہے لیکن جہاں رکھا ہوئے وہ الگ الگ سیل نہیں وہ خواتین کے ساتھ رکھا ہوئے جی وہاں پر سونا ہے کہ بڑی حبس ہوتی ہے اور ایک سیل میں پتہ نہیں کتنے 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 خواتین آپ نے رکھا ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اب اگر آپ کو بھی وزٹ کریں وہاں پر اور اس میں بہت ہی سیگری گیٹر اور ہر ایون ایک بیڈنگ کے ساتھ ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے وہ پورا ہوت ایری ہے اور اندر صرف خاتون عملہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جیل کے اندر ایک فرسٹ گیٹ ہوتا ہے جو آپ پریمیسز میں فی میلز کے پریمیسز میں انٹرونے لگتے فرسٹ گیٹ اندر پچھلا گیٹ بند کیا جاتا ہے پھر اگلا گیٹ کھلتا ہے اور فی میلز کی انٹری ہے وہاں پر میلز انٹر ہی نہیں ہو سکتے ہیں اور صرف ایک سپریٹیننٹ آف جیل ہے جو کہ اناؤنسٹ جاتا ہے وہاں پر جب اس کو وزیٹ کرنا ہوتا ہے ونس او ویک اور اس کے علاوہ سارا جو سٹاف ہے وہ فی میل ہوتا ہے وہاں پر فی میل ڈاکٹرز اویلیبل نے سپیشلس ڈاکٹرز اویلیبل نے ان کے کیسز بلکل ابھی مین کیس ہمارا نائنٹی سکس ستمبر جو ہے ان میں سب ہی ہاؤس کا یہ اسی میں ہی ہے they are involved in that case اور جس میں ان کی ویڈیوز ان کی آرڈیوز میں ایک بریک لیتے ہیں جو اس کے بعد وزید بات کرنے کوشش کرتے ہیں ملکی حالات پہ ملکی حالات بہت مقدوش ہیں بجٹ سے بھی زیادہ نگاہیں اس وقت الیکشن کے اوپر ہیں جو کریڈیبل ہو منصفانہ ہو اور شاید اس سے اس ملک میں کوئی سٹیبلٹی آجامیوں دیجئے کل تک اجازت